السلام علیکم یہ میرا کارنر بہت میرا فیوریٹ جگہ ہے یہ بینچ بھی ادھر میں نے رکھا ہوا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے بہت ادھر بیٹھ کے مجھے اچھا لگتا ہے بڑا پیس فل کارنر ہے پورا گارڈن بھی لدھر آتا ہے اس کو میں تھوڑا سا ری سیٹ کرنے لگی ہوں کیونکہ یہ بینچ آگی ہے پیچھے کیاری تھی صفائی کر کے اس کو تھوڑا جو اس کی سیٹنگ ہے اس کو میں چینز کرنے لگی ہوں کیونکہ چینز کرتے رہیں تو ایک کو صفائی بھی رہتی ہے اور جو چیزیں پہلے سے پڑی ہوتی ہیں وہ ان کی ایک نئی لک پیریئٹ ہو جاتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا آج ری سٹ کریں گے چلو اس کا یہ اوپر سے اتار دو اس کا یہ اوپر سے اتار دو چلو چلو یہ اس کے پارٹس میں ہونے کا یہ فائدہ ہے کہ یہ ایزیلی منیج ہو جاتا ہے یہ پارٹس یہ سارے یہاں سے ہٹانے پڑیں گے پھر ادھر سے ساری صفائی ہوگی یہ دیکھیں کافی پیچھے پہلے سے جو نا جمع ہو گئی ہیں چیزیں تو یہ سارا سواب سترا کریں گے آج انشاءاللہ یہ ہیں گارلک لیلی کے پارٹس ہیں سارے اٹھا لو بیٹا ہے پکڑو یہ دیکھیں کتنا کچھرا پیچھے پتے سارے دیر کر کے جمع ہوئے ہوئے ہیں تو یہ سارا ساف کر لیتے ہیں ایسے ساری نا یہاں سے سفائی ہو جائے گی جی یہاں سے سارا سیٹ کر لیا ہے بس اب میں یہ سٹونز لگا رہی ہوں یہاں پہ آؤٹلائن بنا رہی ہوں سٹونز کی نا کہ یہ اچھے لگیں گے رکھے ہوئے ہیں گھر میں تو اس طرح سے ایک آؤٹلائن جو ہے وہ بناتی جاؤں کچھ لوگ تو سیمنٹ سے ہی فکس کروا لیتے ہیں مستری سے لگوا لیتے ہیں وہ پھر پرمننٹی ہو جاتے ہیں کیونکہ چینجز کرتی رہتی ہوں گارڈن میں تو اس لیے میں پرمننٹ تو نہیں اس کو کر رہی ہوں بس اس طرح آؤٹلائن لگا آدمی سٹونز سے نا پھر میں اکو اس کی دکھاتی ہوں فائنل لوک یہ درمیان میں سپیس ہے اس کو میں بجری سے فیل کر رہی ہوں یہ بلیک سٹون پڑے ہوئے تھے یہ بھی اچھے لگیں گے یہ سپیس جا نا مٹی لگر میں پھر آئے گی گارڈن کی تو یہ بھی ایک اچھی لوک آئے گی یہ کچھ میں وائٹ سٹونز رکھے ہوئے ہیں تو ان سے کچھ اس طرح سے لگا کے ڈکور کر لیتے ہیں یہ ایک آؤٹلائن سی بن جائے گی سٹونز کی تو یہ بھی اچھی لوک آئے گی بس یہ چینجز چھوٹی چھوٹی کرتے رہیں گارڈن میں تو نئی لوک آتی ہے بہت اچھا لگتا ہے یہ وائٹ سٹونز میں نے گارڈن شاپ سے ہی پرچیز کیے تھے بس یہ ہی آئیڈیا تھا ٹائم نہیں ملا سٹ کرنے کا لیکن اب بس ہو گئے ہیں جی یہ کلی مون کا درخت ہے اور یہ اس کے نیچے سے اسے سٹنگ کرتے ہوئے یہ اب فائنل لوک آ رہی ہے گارڈن کی اپر یہ جیسمن ٹری ہے اس کے پول گرتے رہتے ہیں یہ ساری سفائیاں وغیرہ کر کے پوٹس کو سٹ کیا سٹونز لگائے بینچ کو سوڑا سا پیچھے کیا ساری پیچھے سے نیٹ کیا اس کو پتے وغیرہ گرے ہوئے تھے یہ اب چھوٹے پلانٹس کی ایک شلف بنا دیا ہے ان کے اوپر رہے رکھتے ہیں تو یہ اب ایک ہماری فائنل گارڈن کی یہ لوک آ رہی ہے یہ دیکھئے یہ کچھ سٹونز اور بجری سے بنا دیا یہ سٹنگ بینچ کے پاس ایک پلیٹ فارم سا بنا ہوا ہے اس کو سٹ کیا ہے ڈیزائن بھی خود کیا ذہن میں بس جو چیزیں آتی ہیں پھر وہ کر لیتی ہوں اور یہ اس طرح سے فرنٹ بال اور یہ کیاری کے جو پہلے سے یہ لگی ہوئی ہیں بریکس ان کے درمیان یہ کہ وائٹ سٹون رکھ دیا ہے وائٹ سٹون کم تھے میرے پاس تو ان کا جتنے ہیں چلیں ابھی فلحال تو انہیں سے ہی ڈیکوریٹ کرتی ہوں یہ اس طرح سے لوک آ رہی ہے کمنٹس میں ضرور بتائے گا آپ کو کیسا لگا یہ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے سارا ری ڈیزائن کیا اس کو پھر سے ساری صفائی کی گارڈن کی یہ صفائی سترائی یہ سارا کچھ کرنا ہی پڑتا ہے تو بڑی اچھی ایک 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 ٹیویٹی ہے پوزٹیو ہیلڈی یہاں پر بھی یہ جو میری سبزیاں لگی ہیں موڑیاں شملہ میرچ اری میرچ بینگن اور ان کے ساتھ بھی یہ دیکھیں پالک یہاں پہ بھی وائٹ سٹونز رکھ دی ہیں تو اس طرح سے یہ کیاری بن گئی اس کی ڈیمارکیشن ہو گئی نا کیاریوں کی تو یہ فائنل سارا صفائی سارے کام کر کے تو یہ لوکاری ہے اچھے یہ سٹینڈ جو ہے یہ پہلے یہاں پر یہ والا جو ہے یہ میری امبریلا ٹوٹ گئی تھی گارڈن امبریلا تھی اس کا سٹینڈ ہے یہ پہلے نا اس جگہ رکھا ہوا تھا یہاں سے پھر میں نے اس کو ابھی در شفٹ کیا ہے اور اس کے اوپر جیڈ پلانٹ تو پہلے بھی پڑے تھے وہ رکھیں اور یہ ماربل کی یہ سلاپ رکھی ہے تو اس طرح سے وہ ایک سائٹ ٹیبل کی طرح بھی یوز ہو جائے گا چائے وغیرہ جب پیتے ہیں تو یہاں بیٹھ کے تو یہ ایک فائنل لک ہے تینکیو سو مچ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو پسند کرنے کا بہت شکریہ کمنٹس میں بتائیے گا آپ کو کیسا لگا اللہ حافظ ملات ملتا ہے ملتا ہے